بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کافی دنوں کے بعد آج جو ہے کوکنگ ویڈ ویڈو جو ہے وہ میں بنائی یہ ویڈیو وہ اسی وجہ سے کہ میں کافی بسی تھی پچھلے دنوں میں خدیجہ کے تھے ایکزیمز اور آپ سب لوگوں نے بہت زیادہ اس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ کرے میری بیٹھی جو ہے بہت ہی اچھی جو ہے نا وہ گریٹس میں اپنا ایکزیم کلیر کر لے تو یہ جی ہم کر رہے تھے بخور تو میں نے کہا چھو لو یہیں سے شروع کیا جائے سب سے بہلے میں بخور کر رہی تھی اور اس کے بعد پھر کچن میں جو کوکنگ سٹارٹ کر دی بیسیکلی ہم لوگ تو کھاتے ہیں نا مصر چاول تو یہ ایک ارابیگ ڈیش ہے اور آسان صاحب میں آپ کو انٹرڈیوز کرواتے جاؤں گی کہ کیا کیا کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا سب سے پہلے جس طرح مصر بناتے ہیں نا ٹرماتر پیاس لہسہ ندرک اور نار مرچ نمک ہلکا ڈال کے اس کو پریشر لگا کے مصر بوائل کر لی ساتھ میں مکرونی بوائل کر لی اور ساتھ میں رائس بوائل کر لی یہ سب الگ لگ چیزیں بوائل کرنی ہے اور مصر کو اچھے طریقے سے پکا لینا اور یہ نمک اور کالی مرچ بس اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں جائے گا لیکن آپ یہ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ یہ اتنے مزے کی بنے گی اور ساتھ میں سالسہ ریڈی کریں گے سارا فلیور بیسکلی سالسے کے ساتھ ہی آتا ہے اور جو سالسہ جب اس کے ساتھ جاتا تو بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے اب یہ جب مصر میں نے بوائل کر ہی ہیں سب کچھ مصالے ڈال کے جس طرح ماملی گھر میں بناتے ہیں تو اس کے بعد میں نے اس میں اس کو لیکوڈ فارم میں نہیں رکھنا بس ڈرائے ڈرائے رکھنا ہے مصر کو آپ یہ دیکھیں میں نے اس میں ایک باول مصر کا ڈالا بڑھائی والا اور اس میں دو باول میں مکرونی کے ڈال رہی ہوں اور ہم نے اس میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا اس کو پہلے سافٹ ہینڈ سے کیونکہ اب یہ ساری چیزیں ہم لوگ بیسکلی گھر میں ہمارے پاکستان میں یا انڈیا وغیرہ والی سائٹ پہ سب لوگ سمپل ڈال چاول یا مصر چاول کھاتے ہیں لیکن یہ جو عرب ہیں وہ لوگ اس طریقے سے کھاتے ہیں مصر کو اور چاول کو اور آپ یہ بنائیے گا اور آپ سے سب پوچھیں گے ضرور کہ یہ اتنی اچھی ڈیش کیسے آپ کو آتی ہے تو بیسکلی اب یہ اس میں میں جو بلیک پیپر ڈال رہی ہوں اور سالٹ ڈال رہی ہوں وہ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنلی ہے آپ نے ہرکے سے مصر میں مرچ تیز رکھنی ہے تو پھر آپ کو بلیک پیپر بے شک آپ نہ آئٹ کریں لیکن فلیور اچھا آتا ہے اس کی وجہ سے اور مصر میں بھی کوئی زیادہ مرچ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے نمک آپ نے بلکل ٹیسٹ کے کارڈنلی اور اچھا رکھتے ہیں اب یہ اس میں میں نے بوائل رائس ایٹ کر دی اور ان کو مکس کر لیا اب جلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف میں نے آلموسٹ ہاف کیجی جو انا آنین کٹ کر لیا بھریک اور ان کو بھم کریں گے ڈیپ فرائی تو بیسکلی ہم یہ اس کے اوپر فرائیڈ آنینز ڈالیں گے نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم نے ان سب آنینز کو ڈیپ فرائی کر لینا اور ان کو گولڈن ہونے تک بلکل ڈیپ فرائی اور خریسپی جس طرح ہو جاتے ہیں آنینز یہ ہم نے اس کو ایسے جو ہے نا فرائی کرنا ہے جب تک یہ آنینز فرائی ہو رہے ہیں تو میں آپ کو اس ڈش کی کچھ خصوصیت یہ بتانے والی ہوں کہ جیسے ہم لوگ مارکٹ میں جا کے پاکستان میں یہی درودہ ٹرینڈ ہے کوئی چارٹ کھاتا ہے کوئی گولگپے کھاتا ہے کوئی دائی بڑے کھاتا ہے تو اکثر لیڈیز جو مارکٹ جاتی ہیں وہ ضرور کچھ نہ کچھ کھا پی کیا تھی ہیں تو یہ وہی والا چکر ہے کہ جب وہاں اربس میں ہم لوگ پاہر کسی میں جاتے تھے شاپ وغیرہ پہ تو وہاں پر یہ جو ہے نا ڈش یہ عام کنٹینرز میں آپ کو سرب کی جاتی ہے مطلب مل رہی ہوتی ہے موسٹی لیڈیز یہ لے کے کھا رہی ہوتی ہیں تو یہ اب دیکھیں میں نے سب چیزوں کو مکس کیا ان کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں بسکیو پر پوری ایک لیئر ہم نے فرائیڈ آنینز کی لگانی ہے میں نے کرسپی کر لیا تھے تھوڑا سا ائر گزر گئی تک کہ کرسپی کرنچی ہو جائیں تو میں نے اس کے اوپر پوری لیئر لگا دی اور بس ہم نے اب اس کو ایسے ہی سرب کرنا ہے یہ دیکھنے میں تو آپ کو بڑی سمپل اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا آپ بنیئے لیکن آپ بنائیے کا ضرور اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا بھی ضرور ہے کہ آپ کو یہ بڑی ڈش لگی کیسے میں نے تھوڑے سے ایکسٹرا اور اونینز جو تھے وہ لگ سے فرائی کر کے رکھی ہوتے ہیں کہ جب باز دفعہ جتنی آپ بائٹس لیتے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کھاتے ہیں تو زیادہ مزے کا فلیور آ رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی ٹاپنگ پر بھی دلیں لیکن ایکسٹرا بھی فرائی کر کے ساتھ میں آپ ضرور رکھیے گا تو اس کے ساتھ جائے گئے اب سالسے کی چٹنی اور یہ اس کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت زبردست ہے جس میں جل رہے ہیں دو جاریں ٹیماتر ہری مرچ اور لیمن جوز اور ساتھ میں سالٹ تو تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو ساس کو پتلا کرنے کے لئے تو میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ان سب چیزوں کو ڈال دینا ہے بلینڈر میں اور ہلکا سا پانی ڈال رہی ہے اور ان کو اچھے سے کر لینا ہے بلینڈ بسیکلی جو عرب کھانے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پھیکے ہوتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ یہ ساتھ میں جو سالسہ ہے یہ ان کی سپیشل چٹنی میں آتا ہے جیسے ہم مصدی لوگ دوسری پہ دینے کی چٹنی یا ڈیفرنٹ چٹنیز لیتے ہیں وہ لوگ یہ چٹنی کھاتے ہیں اور واقعی میں جو عربی کھانا ہے وہ اس چٹنی کے بغیر تو بہت سفہ بلکل ہی ادھورہ لگتا ہے جیسے ہم لوگ اپسہ کھاتے ہیں یا کچھ اور کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کا کمبینیشن لگتا ہے تو ہمارے گھر میں تو یہ ویسے بھی ڈیلی ہی بنتی ہے یا ڈرائیس جب بناتے ہیں تب تو لازمی ساتھ بناتے ہیں تو یہ ہماری ساؤس فریریٹی ہو چکی ہے اور ٹرائٹ شو ہے وہ مصد شاول جو آپ کو لگ رہا ہے یہ ہوئے ہیں میں اس کا مینشن کر دوں گی اچھا مجھے کمنٹ سیکشن میں بہت زیادہ میسیجز آئے تھے انسٹا پہ بھی آئے تھے کہ آپ نہ کرش دبٹے والا کا میتھڑ بتا رہے ہیں کیونکہ میں نے اید و لاؤک میں بتایا تھا کہ میں نے خود بنایا تھا کرش دبٹا آپ نے یہ کہنا ہے سمپل لان کا دبٹا لے لینا اور اس کو آپ نے بلکل بریگ بریگ جیسے پلیٹ ڈالتے ہیں ایسے آپ نے پوری دبٹے میں پلیٹ ڈال کے پکڑ لینا ہے اور ایک موٹی جس طرح آپ کے پاس موٹا کوئی بھی دھاکا ہو جو ٹوٹے ہیں نارام سے یہ وہ والا لے لے نا اس سے بریگ بریگ جو ہے نا میں نے دیکھیں اس کو آپ کے سامنے ہیں میں اس کو سرکل میں گھماری ہوں کہ تاکہ نا یہ بلکل چھوٹی چھوٹی کرش بنتی جائے تو یہ پروسس آلموسٹ کافی دنوں کا ہوتا ہے نہیں مطلب اس کو لگ جاتا ہے میں نے تو اس کو رمدان سے پہلے بنایا تھا اور سوچ لے میں نے اید والے دن جس دن دبٹا یوز کیا تھا اس دن میں نے اس کو کٹ کیا تھا تو باقی چھوٹے کلپس میں نے اس لیے ریڈی کر لیا تھے کہ تاکہ آپ لوگ ساتھ شیئر کیا جائے سکے اگر میری وجہ سے کسی کو کوئی چیز آ جاتی ہے گھر بیٹھے ظاہر ہے لڑکیاں بچاری نہیں جا سکتی پہلے ہم جو ہیں وہ کرش وغیرہ خود بنانے کے لیے مارکٹ جانا پڑتا تھا لیکن یہی بلا میں نے اس لیے میتھرڈ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا کہ آپ خود گھر بنا سکے اس کو آپ نے اچھے طریقے کرش بنانے تو بڑے بڑے سپیس پر دھاکا لگا لیا جیسے آپ کو ایزی لگ رہا ہے یہ دیکھیں اب پورے دبٹے ہو گیا میں نے پلو تھوڑے تھوڑے سائٹ سے چھوڑ دیا تھے کہ تاکہ جو ہے آپ کو یہ اچھے طریقے سے نظر آئے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے میں نے آپ کو ہر اینگل سے دکھا دیا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کرش دبٹے کس طریقے سے ہوتے ہیں اس کے پلو میں نے چھوڑے اور باقی پورے دبٹے میں کرش بنانا دیا تھا اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب میں نے مجھے ٹائم ملا تو میں نے کیا کیا اب میں اس کو ایک لفافے میں میں ڈالنے لگی ہوں اور اس کو ہم دیں گے بسکلی سٹیم یہ جائے گا اب سٹیمر میں تو میں نے کہہ کرنا ہے میں نے دو شاپنگ بیگ لے لینا ہے آپ نے اس میں کرنا ہے اس میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے اس کو اچھے طریقے سے بند کر دینا اور اس کے بعد ایک اور کوئی بھی آپ کے پاس گھر میں بہت زیپس والے بیگز ہوتے ہیں کچھ بھی آپ نے اس کے اندر یہ ڈالنا ہے اور ایک جگہ پانی بوائل ہونے رکھتے ہیں اتنا زیادہ بوائل ہو رہا ہے کہ وہ سٹیم بن رہی ہے اس میں پروپر اب یہ والا ایسی جو ہے میں نے یہ کیس سمیت اس میں اس میں ڈال دیا ہے ایڈ کر دیا ہے اس کو میں نے تقریباً فورٹی منٹس کے لیے ہلکی آنچ پر سٹیم میں رکھنا ہے اس کو اور ایک دو بار میں اس کی سائٹ بھی چینج کروں گی تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ اس کی سائٹ چینج کرتے جانا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو سٹیم میں رکھنا ہے تقریباً فورٹی ٹو فورٹی فائف منٹس اب میں نے اس کو کنڈڈ لگا دیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا پھر میں نے اس کو فورٹی فائف منٹس پاک میں آئی تھی اور میں نے اس کو اوپن کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے گرم بہت زیادہ ہوگا بڑے دھیان سے اور کیرفلی آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے اب آپ نے اس کو بالکل نہیں چھڑنا ہے یہ دیکھیں ہلکی 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 اس میں موسچر ہوگا جیسے ویٹنس ہوگی ہلکی سی بس آپ نے اس کو بھین کر دینا ہے اور اب آپ نے اس دن ہی اس کا کرش کھولنا ہے جس دن آپ نے اس دو بھٹے کو یوز کرنا ہوگا یہ دیکھیں میں نے جس دن عید والے دن 30 ڈیز کے بعد عید کے سیکنڈری ڈریس پہنی تھی اور میں نے اس دن اس کا کرش کھولا تھا اور اب آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا ماشاءاللہ میں کوکنگ کے ساتھ اپنی ریسپی کے ساتھ اپنے کچھ نہ کچھ چیزیں اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ کیا پتا کسی کو میری چھوٹی سیلپ کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے اور کسی کو کچھ چیز سیکھنے کو مل جائے گی اور کچھ نہیں تو کچھ سالوں بعد میں ہی دیکھوں گی کہ اچھا میں یہ بھی کرتی تھی اور ایسے بھی ہوتا تھا تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں اپنی یادیں ہی بنانے کے لیے بیسکلی ہوتی ہیں اور دوسروں کے ساتھ اپنا کچھ نہ کچھ شیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے دروشی پڑھتے رہے ہیں دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ